موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتم النبی ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مذبان ڈاکٹر محمود غزنوی حضب معمول مذہبی ممتاز اسکولر جو اس پروگرام کے حوالے سے بہت اہم شخصیت ہیں وہ ہر حوالے سے پروگرام کے جناب شجاہ الدین شیخ صاحب اور چینل آپ کا کیو ٹی وی پروگرام لائیو ہے ہر سیٹرڈے کو آپ چھے بجے ملاحظہ فرماتے ہیں پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں ایک بات ویسی عرض کر دوں آپ سے چلتے وقت کیونکہ موضوع جو ہے ذرا بہت اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ سلسلہ وار جو ہے وہ آگے گریجولی آگے بڑھ رہی ہے اور جس میں ہم تاریخی واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں موسم کی خرابی کے اثرات کے گلہ میرا خراب ہے اس لئے وقتاً فوقتاً اگر کھانسی کی آواز آپ تک پہنچے میں معذرت کر لوں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائے گا کہ something is wrong پیچھلا پروگرام جو ہے جس میں ہم نے لائف پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے ایک چیز جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ پہلے آج کے حوالے سینیریو میں آج کے ماحول میں یہ بات ڈسکس ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کرنے سے پہلے افراد ترتیب دیئے تھے ریاست بنانے سے پہلے افراد بنائے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے ایک حکمت ہے اور ایک پروسس ہے جو ہمیں سکھایا گیا پہلے انسان تشکیل دیے جاتے ہیں پہلے انسانوں کی تہذیبی صورتگری کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس عمل کے نتیجے میں ریاست قائم کی جاتی ہے ہم جو ہیں وہ صرف نعرے لگاتے رہتے ہیں ملک میں جو ہے وہ نظام اسلام آنا چاہیے ملک میں شریعت آنی چاہیے ملک میں یہ سب کچھ نافذ ہو جانا چاہیے یہ سب کچھ نافذ کرنا نہیں یہ چیزیں نافذ کرنے کی نہیں ہوتی یہ خود بخود نافذ ہو جاتی ہیں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ پہلے اپنے اوپر ان کا نفاس کر لیں میرا قول میرا عمل بنتا ہے میرا عمل سوسائیٹی پر ریفلیکٹ کرتا ہے اس کا انکاس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے میرے ایڈگرد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور جب مجھے سے بہت سے لوگ ہو جائیں گے جہاں ہم رہیں گے تو اپنا ایک ماحول کیریئٹ کر لیں گے بس وہی ماحول تو تہذیب ہے وہی ماحول تو شریعت ہے وہی ماحول تو باہول ہے اور جب ماحول قائم ہو جائے گا تو اس کی حدود کا ہم باؤنڈریز کا تعیون کر لیں گے وہ ریاست بن جائے گی اور ہم اس عمل سے اصل میں بہت دور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سازی پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے اور جب ریاست قائم ہو گئی ان کے عمال کے نتیجے میں تو پھر جو اگلا اقدام کیا جسے آپ سیاسی حکمت عملی کہیے وہ غیر مسلموں سے اور اردگرد کے ماحول سے تعلقات کی استواری ہے جسے آپ انٹرنیشنل ریلیشن کہلیں یہود سے معاہدہ ہوا تھا اور یہ ڈسکسشن ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا تو غیر مسلموں سے تعلقات منظم کرنے کے حوالے سے جو گفتن ہوتی میں چاہوں گا کہ ذرا سے اسے ہم دورا لیں نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رفض صاحب ہم مدنی زندگی کا مطالق کر رہے ہیں جہاں ہم نے مدنی دور کے حوالے سے مدینہ شریف کے حالات کا بھی تذکرہ کیا ہم نے پروگرامز میں وہی ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز قائم کیا مزید النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان مواخات کر مواخات کا انصار مہاجرین کے درمیان تفصیلاً بات ہوئی پھر ہم نے تین یا چار پروگرامز سے تفصیلاً یہ بات کی کہ کس طرح ایک معاشرے کا قیام عمل میں لائے گیا کن کن بنیادوں پر وہ معاشرہ ترتیب دیا گیا اچھا پھر یہ مدینہ طیبہ ہے کہ جہاں ایک تمکن ایک ٹھکانہ میسر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں اسلامی معاشرت کی تعلیمات پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے تاہم مدینہ طیبہ میں یہود بھی موجود ہیں اور بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں تجارت ان کے ہاتھ میں تھی مالدار لوگ تھے سودخوری کرتے تھے اور ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو رئیس المنافقین بادشاہ اتنے مستحکم تھے تو یہ سارے مباعث ہماری گفتگو میں آ چکے ہیں ایک بات کی طرف میں اشارہ یہ بھی کر دوں کہ مدینہ طیبہ میں آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو جد و جہد جاری تھی وہ ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس کے ابھی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا دیمنشن چینج ہوگی جو ہم آئندہ پروگرام میں غالباً بات کر پائیں گے اور وہ ہے قتال کے مرحلے بھی ابھی آنے ہیں پھر غلب ہے دین کی منزل جا کے وہ بات کا مرحل آئے گا بٹ اس دوران ایک بہت بڑا دشمن وہ قریش یہ لوگ وہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ چینج سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیسے چینج سے بیٹھیں گے اس سوام ہجرت کر کے انہیں خطرہ ہے کہ کل یہ واپس ادھر آ جائیں گے واپس مضبوط ہو کر ادھر نہ آ جائیں یہ جو خطرہ آج کی سپر پاور کو ہے کہ اسلام اگر پھیل گیا تو کہیں آنا آ جائے یہاں نہ آ جائے جو رہے تو خالی ہو جائے بلکہ ایک آج کے مظلوم کل کے ظالموں سے بدلہ بھی کہیں نہ لے لیں بہرحال وہ قریش کے لوگ وہ مکہ کے لوگ جو ہیں ان کو بہرحال چین تو نہیں ہے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یقیناً یہ بات تھی اور یہ شعور اور بسیدت جو کہ الہامی تعلیم پر مبنی ہو اس کا شہکار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف آپ نے انٹرنل کنسولیڈیشن کی کوشش کی ہے صحابہ اکرام کو جوڑ دیا یہ فرسٹ پہلا پہلا اس کا سٹیپ ہے پھر اب مدینہ طیبہ میں تین قبیل آباد ہیں یہود کے ان کے ساتھ ہی مہائدہ ہو رہا ہے تاکہ مدینہ شریف کا تو ایک انٹرنل کنسولیڈیشن کا معاملہ ہو جائیں حتیٰ کہ یہود جو کہ کافر ہیں ان سے جوئن ڈیفینس تک کا مہائدہ کیا گیا کیونکہ آپ کی فراست بھری نگاہ کسے دیکھ رہی تھی وہ بڑا دشمن جو قریش ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی تعمیر مواقعات کا رشتہ اور یہ تیسرا سٹیپ ہے جس اب ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یہود کے قبائل سے مہائدے تین قبیل یہود کے یہاں پر آباد تھے بنو قینقہ بنو نظیر یہ نظیر بھی کہا جاتا ہے اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے ہیں اور صیرت کی کتابوں کے بیان میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے وہ بار بار اس لیے بھی آئے گا ابھی تو یہ کر رہے ہیں مہائدے اور بعد میں کریں گے خلاف ورزی اور جب کریں گے خلاف ورزی تو اقدام ان کے خلاف کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے محول میں معاشرے میں اور ملکوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو سیکلر مائنڈڈ ہوتے وہ ایک حصہ تو صیرت کا سامنے رہتے ہیں دیکھئی جیے رسول اللہ علیہ السلام نے مہائدے فرمائے تھے ہم بات کر رہے ہیں آج اس پر مہائدے توڑنے پر اور توڑنے پر کیا کیا تھا اقدام بھی تو کیا تھا وہ گول کر جاتے ہیں تو بھائی آئی در ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات ہے پورا پورا بیان ہونا چاہیے تو آج ہم ایک حصہ پر بات کریں ناظرین توجہ آپ کی چاہیے ہوگی آج ہم ایک حصہ پر بات کریں مہائدہ احمیت حالات اور آپ کی فراست آپ کی حکمت اور آپ کی حکمت عملی آج یہ گفتگو ہے آئندہ موقع با موقع آگے بڑھیں گے تو مہائدے ٹوٹے ہیں اور ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں یہ بنو قینقہ پہلا قبیلہ تھا جس سے خلاف ورزی کی تھی بدر کے بعد ان کا معاملہ چکایا گیا بنو نوذیر سن چار حجری میں ان کا معاملہ چکایا گیا اور پانچ حجری میں احضاب کے بعد بنو قریضہ کے سیکڑوں لوگ مجرمین قتل کیے گئے ہیں یہ بھی ہے صرف النبی علیہ السلام کا حصہ تہم یہ گفتگو ہم بعد میں کریں گے اس تمہید کے بعد اب یہ تین مہائدے تو بنو قریضہ بنو نوذیر اور بنو قینقہ یہ تین قبیل یہود کے مدینہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور حکمت تھی کہ آپ نے ابھی ان کے ساتھ پیس فل میں استعمال کرنے تھا پیس فل کو اگزسٹنس کو برداشت کیا ہے اور مدینہ شریف کے انٹرنل کنسولیڈیشن اور جوائنٹ ڈیفینس کے لیے مشترکہ دفاع کے لیے ان سے مہائدہ کیا گیا بعض معارفین کا کہنا ہے کہ اس مہائدے کی جو شقے ہیں یہ آرٹیکلز ہیں وہ ففٹی ٹو کے قریب پہنچتے ہیں اتنی باری بینی کے ساتھ یہ ریٹن ایگریمنٹ یہ مہائدہ ہوا ہے ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف یہود ہیں معلوم ہوا حالات کبھی ایسے بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے کہ مسلمان اور کفار کہیں مل کر کس طور پر رہ سکتے ہیں حتیٰ کہ جب دین کا غلبہ ہو جائے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے جب دین کا غلبہ ہو جائے کسی خطہ زمین یا ملک میں اسلام بحیثیت دین نافذ ہو جائے تب بھی ایک غیر مسلم اس محول میں رہ سکتا ہے جس کو ذمی کہا جاتا ہے ذمی گالی نہیں ہے بلکہ ذمہ ہوتا ہے اسلامی حکومت پر بشرتے کہ وہ کافر اسلامی حکومت کی بالا دستی قبول کرے تو اس کی جان مال عبرو اس کا گھر اس کی اولاد اور اس کی عبادتگاہ کی پروٹیکشن اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی تو خواہ اسلامی حکومت قائم نہیں مگر مسلمان بھی ہیں کفار بھی ہیں اور ان کا مہائدہ ہاں اس کی شرائط دے دی گئی ہیں اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا یا خواہ کبھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں کفار کو رہنا ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی جو شکے ہیں اس میں آپ نے مذہب اور جانمال سے مطالق آزادی عنایت فرمائی ہے جی یہود کو آزادی تھی کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں مسلمانوں کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں گے دونوں اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے اور ہی بھی تھا کہ مسلمانوں کو جو معاملہ پیش آ رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے رہے ہیں اور یہود چاہیں تو اپنے سرداروں سے جا کے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں اپنے روحانی پیشواؤں کے پاس چلے جائے ہاں اپنے سرداروں پر چلے یہاں پر ایک بڑا قیمتی سوال ہے جس پر ہمارے ہاں بڑی ڈیبیٹ اہل علم نے فرمائی ہے اسی لئے میں نے کہا تا غلبہ دین کا معاملہ بھی بعد میں ہوگا ابھی تو غلبہ دین کی جدو جہو چلنی ہے آگے انیشل اسٹیج ہے اور ابھی قتال کے مراحل آنے ہیں تو یہ گوارہ کیا گیا ہے دین قائم ہو جائے اللہ کا پھر ایک خطہ زمین میں دو قوانین نہیں چل سکیں گے law of the land وہ ایک ہی ہوگا یہ بحث ہے بات کی فیلوقت مسلمانوں کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کی یہود کو آزادی دی گئی ہے ان کے مذہب پر عمل کی پھر میں اس کر دوں اگر آج مسلمانوں کو اسلامی حکومت قائم کرنے کا کسی خطہ زمین میں موقع مل جائے اور اس حکومت کی بالا دستی کو ایک کافے قبول کر لے تب بھی اس کو اس کے مذہب پر عمل کی اجازت ہوگی اپنے گھر میں کرے اپنی عبادتگاہ میں کرے اپنے بچوں کو تعلیم دے عبادت کا بنانے کی اجازت ہے اسے اسے عبادت کرنے کی اجازت ہے پروٹیکشن کریں گے ہم اس کے میں ناظرین کو عرض کر دوں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی دیکھتے ہیں ہمارے پروگرامز کو پروٹیکشن کرے گی اسی لئے ہمارا ایک تقاضی ہے اسلام نافذ ہونا چاہیے اچھا ہمارے تاریخ میں بھی یہ ہے ہمارے جو مسلمان حکمران ہمارے جو مغلیہ سلطنت کے بڑے حکمران جن کے حوالے سے کہ انہوں نے شریعت کے لیے ہیں اور اسلام کے نفاظ کے ہیں انہوں نے غیر مسلموں کی عبادتگاہیں تعمیر کروائیں سرکاری فنڈ سے اب بھی ہے اور خود پاکستان میں بھی ہوتا ہے وہ ملک جہاں بہارال اب اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے اس سب کے باوجود غیر مسلموں کی عبادتگاہیں موجود ہیں اور یاد رکھئے رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ فرما دیا ہے کسی زمی کو قتل کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ تک کے موقع پر جنگ کا موقع کیسا موقع ہوتا ہے کہتا ہے نا محبت و جنگ میں سب جائز ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہ نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ناظرین غور کیجئے آج مسلمانوں کے بارے میں کہ آپ کچھ کہہ دیا جاتا ہے ایک وقفہ لینا پھر میں تقصیل بھیان دوں تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و نبی پروگرام ہے بات ہو رہی ہے یہود و نصر یہود جو قبائل آباد ہیں ان سے معاہدے کی اور چلتے وقت جو گفتگ ہو رہی تھی جو میں نے انٹرپ کیا شجاہ صاحب کو ظہر وقفے کا وقت آ گیا تھا وہ یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں ایک آج کے دور میں جو ہے ایک سلوگن ہوتا کہ محبت میں جنگ میں سب کچھ جائے تھے اب تو تجارت میں بھی لوگ کہتے ہیں محبت میں جنگ میں کاروبار میں سب جائز ہے حالانکہ کسی میں کچھ بھی جائز نہیں ہے سب چیز کی ایک حدود ہیں لیمٹ ہیں قائد ہیں قانون ہیں یہ جاہلانہ تصور ہے یہ تیہ ہوا یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور اسلام کا مکمل اختیار قائم ہو کسی ریاست پر تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک زمنی کو بھی اگر قتل کر دیا گیا تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا اب ہمیں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر یہ سوچنا رکھ کے یہاں سوچنا چاہیے کہ ایک زمنی کو قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو کلمہ گو کی جان لینے والے کا کیا بنے گا کیا انجام بنے گا اس کا اللہ اکبر بہرحال یہ سوچنے کی بات اور ایک کلمہ گو اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام خان کعبہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تو کس قدر عظمت والا ہے جلال والا ہے مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کی قسم ایک مسلمان کی جان اے کعبہ اللہ کے نزدیک تُس سے زیادہ قیمتی ہے سبحان اللہ یہ بات یہ بات اگر عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے اگر عام آدمی کی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے قسم کھا کے کہ کہ کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ ہے لیکن مسلمان کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے تو ہم اصل میں کسی مسلمان کو نہیں مار رہے ہوتے خدا نخاستہ میرے موں میں خاک ہم کعبت اللہ ڈھا رہے ہوتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں کعبت اللہ کی دیواریں منظم کر رہے ہوتے ہیں ہم انسانیت پر ظلم کرتے ہیں بہرحال گفتو وہ آگے بڑھائی ہے وہ جنگی ہدایات کا محس کر رہا تھا کہ ہماری تو اس لوگوں نے جس پر آپ نے گفتو کو فرما دی ہے اللہ کے نبی درختوں کو نہ کٹنا جو ہتیار ڈال دے چھوڑ دینا دروازہ بند کر لے چھوڑ دینا اور جو دشمن کے گھر میں گھز جائے اور پناہ لے لے چھوڑ دینا جو ابو صفیان جیسے اس وقت دشمن کے گھر میں داخل ہو جائے کہا کہ جو سب سے بڑے دشمن ابو صفیان کے گھر میں جان بچانے کے لئے داخل ہو جائے امان اسے بھی دے دینا اور عبادت گاہوں کو مد گرانا عبادت گاہوں کو مد گرانا جنگ تک کی ہدایات میں یہ جنگی اخلاقیات ہیں آج دنیا بھر میں جنگی اخلاقیات کا تائین ہوتا اور دنیا بھر میں اخلاقیات کیا ہیں جنگ کی اور وہ اخلاقیات مرتب کرنے والے کس کس طرح کے ویپنس مسلمانوں کے خون بہانے کے لئے استعمال کرتے ذرا غور کر لی اجازت کے اوپر نہیں مار سکتے حد یہ ہے کہ آپ سوچ دینا رحمت العالمین کا قانون تو ذرا دیکھئے کہ انسانوں کو مارنا تو بڑی بات ہے ہرے بھرے درخت کو کٹنے کی اجازت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے ایون خواتین سے کچھ بولوں سے کچھ نہیں کہنا ہے حد یہ ہے کہ اگر میں گر جاؤں چاروں طرف اور میں ہاتھیار ڈال دوں سرنڈر کر دوں تو پھر مجھے مارا نہیں جا سکتا ہم تو ہمارے ہاتھ جو کچھ دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس میں مسلمان بھی شامل ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے غیر مسلم مسلمان بھی شامل جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو لوگوں کو بس چھوڑ دیجئے اب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اچھا بارہ اس کے بعد یہ جان مال کی آزادی ہے تو ان کو مذہب پر عمل کی آزادی ہے جان مال آبروں کی حفاظت کا معاملہ ہے مدینہ شریف کا ایک جوائنٹ ڈیفنس ہوگا اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سب کا اتفاق بھی ہو گیا تھا مجھے آپ نے ذکر کیا تھا نا برے سے پہلے عبداللہ بن عبی جو منافقین کے زمرے میں شامل ہوا ہے وہ بادشاہ بننے جا رہا تھا آپ تشریف نایا بیتاج بادشاہ بن گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجئے ہم دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی پر اتفاق بھی ہوا ہے اور مدینہ طیبہ کا ایک جوائنٹ ڈیفنس ہوا اور اب کیا ہے مہائدے کے اندر اب جو باہر سے حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کرے گا حلیف ہیں سب حلیف ہیں سب اب جو باہر سے حملہ کرے گا اب یہ اشارہ در بھی ہے قریش کی طرف نہیں کہ سب حلیف ہیں مل کر وہ حیدہ کریں گے اور اس کے لیے جو جنگ کرنا پڑے اس کے اخراجات سب کے سب لوگ مل کر دونوں ادا کریں گے مسلمان نہیں کہ مسلمان ادا کریں گے چونکہ حلیف ہیں اور ایک ریاست کی حفاظت ہے اس میں وہ بھی رہتے ہیں بلکل خرچہ دونوں مل کے پورا جوائنٹ ڈیفنس ہو رہا ہے مشترکہ دفاع ہو رہا ہے مل کر اخراجات جو ہے وہ ادا کریں گے اور ایک دوسرے کی جان اور مال خیرخواہی 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 فائدہ رسانی کے لیے ایک دوسرے کے مددگار مددگار لیکن یہ بات تیہ ہے کہ گناہ پہ اتفاق نہیں ہوگا سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مجرم بن جائے اور اس کی حمایت اس منیات پر کی جائے کہ وہ فلا قبیلے کے فلا کے طرف حلیف ہیں ہم تو حلیف ہونے کی منیات پر جرائم کی حفاظت غور کیجئے نا غور کیجئے گویا کہ معاشرہ کیا ہے دیکھئے معاشرہ احترام انسانیت اس کی بنیاد ہے جب ایک شخص دوسرے کی جان کے درپے ہو مال کے درپے ہو عابرو کے درپے ہو تو انسانیت کی بنیاد ڈھا دی جاتی ہے پھر معاشرے میں امن و سنامتی قائم نہیں رہ سکتا تو یہ بھی تیہ کر دیا گیا کہ حلیف ہونے کی بنیاد پر کسی مجرم کی پشپنائی نہیں ہوگی چاہے وہ ادھر کا ہو چاہے وہ ادھر کا ہو چاہے وہ ادھر کا ہو اس کو پھر سزا دی جائے گی کیوں تاکہ لوگوں کی جان مال عزت عابرو محفوظ رہسے ایک شخص یہ بھی شامل تھی مناظرین محترم جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مظلوم جو بھی ہوگا چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ مسلمان ہو دونوں ملکے اس کی دادرسی کریں گے کیونکہ دیکھیں اصل چیز مہائدہ ہے یہ بہت قیمتی بات ہے اللہ نے مجھے یاد دلائی بات مہائدہ تو وعدہ ہے نا اور وعدے کے اندر خلاف عرضی بھی نہ ہو اور وعدے کے اندر باعث نہیں ہونا چاہے کہ میں ایک کو تو کیونکہ اپنے سے طاقتور پاتا ہوں تو ذرا جھکر کرتا ہوں دوسرے کو اپنے سے کمزور پاتا ہوں تو چڑھ کر کرتا ہوں ایسا نہیں ہے مظلوم کی دادرسی کی جائے گی چاہے مظلوم مسلمانوں کی طرف سے ہو چاہے مظلوم یہود کی طرف سے ہو سب مل کر اس کی دادرسی کی کوشش کریں گے اور عفاء اہد کی دین میں ہمارے بڑی اہمیتیں قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ جس کا اہد نہیں ہے اس کا حدیث شریف میں تو آتا ہے اللہ اکبر ناظر کرام غور کیجئے گا صحابی فرماتے رضی اللہ عنہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے رفظ صاحب یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے اور ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دھڑلے سے وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے یہ مقولہ بنانی ہے ہم نے کچھ چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں جس کا ناظرین یہ کہ چونکہ ایک مقولہ جو ہے آج کے اہد کا وہ شجا صاحب نے دورا دیا ہے ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے ابھی ہوتا کہ محبت میں جنگ میں تجارت میں سب جائز ہے اسی طرح یہ ہے کہ صاحب وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوگا بڑے فخر سے کہتے ہیں خوش ہو کے کہتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اللہ معاف کرے استغفر اللہ میرے موں میں خاک مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اسلام میں اہد ایفائے اہد کا جو مقام ہے ہم اس سے ڈینائے کر رہے ہوتے ہیں یا تو یہ کہ دشمن کی سازش کے تحت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ڈالی گئیں کہ ہم غیر شعوری طور پر جو اپنے مذہب کے شاعر کا مزاق اڑائیں یا ہم نے خود یہ اختیار کر لیا ہے ہم ہر چیز کا الزام دشمن پر رکھ دیتے ہیں کبھی ایک لمحے کے لیے سوچنا تو چاہیے ہم کہہ کیا رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں معاہدہ جو ہے مجھے یاد آیا کہ ابھی شجا صاحب جو گفت فانا تھے کہ اہد جو ہے وہ طاقت اور کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہوتے جب بیعت رضوان والا واقعہ ہو رہا تھا جب یہ تیہ ہوا تھا یہ فارڈ گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پر بیعت لے لی تھی سب سے بیعت رضوان کہلاتی جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی یبایعون اللہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اے نبی علیہ السلام وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یعنی رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے یہ بیعت ہو گئی تھی اور جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ادھر کے لوگ وہ وہاں رہیں گے اور جو معاہدے تیہ ہوئے اس وقت ایک صحابی آگئے ابو جندل آگئے تھے رضی اللہ ابو جندل آگئے تھے اور ابو جندل کی کیفیت یہ تھی کہ خون میں لہو لہان تڑپ رہا ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ادھر لے لیجے یہ مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمارا ہے مسلمان ہے اور ابھی تو خیر معاہدہ ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے اس کو ادھر دے دو کہا کہ ابو جندل لیکن ہم اور آپ ہوتے تو فوراں جسٹفیکیشن نکالے دیں ابھی تو ہو رہا ہے ابھی معاہدہ تیہ ہو رہا ہے ابھی تو امپلیمنٹیشن ہونے والی ہے تو چلی ہمارے ساتھ کر دیجئے ابھی اس کی توسیق ہوگی ابھی تحریر ہو رہی ہے پھر سائن ہوں گے پھر اس کی توسیق ہوگی پھر اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی ابو جندل کو ہمیں دے دیں تو ہمارا آدمی ہے ہمارا آدمی تھا یہ ہمارا صاحب ایمان بھائی ہے لیکن کہا کہ نہیں اب تیہ ہو گیا وہ جندل واپس جاؤ اور اللہ تمہارے لئے بہتری کا اور پھر اللہ نے ایسا کمال کا بہتری کا راستہ پیدا کیا اس معاہدے کی برکت سے وہ ایک بہت تفصیلی واقعہ وہ ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تو یہ تیہ ہوا کہ دونوں اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے خیر قواہی کریں گے مظلوموں کا ساتھ جو ہے وہ دیں گے اور ایک شقیعہ بھی تھی کہ جنگ ہوگی تو دونوں فریق جو ہیں برابر سے بلکل حفاظت کریں گے حفاظت کریں گے مدینہ شریف کی اور اخراجات بھی برداشت کریں گے اچھا یہ ایک بہت اہم بات جو ہے اس کی وہ سمجھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا بہاں میں جھگڑا ہوگا تو حکم جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے حکم سے مراد فیصلہ کرنے والے بلکل نبی محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے میں نے کہا سربراہی پر اتفاق ہوا اور حکم اگر کہیں اختلاف ہوگا تو رسول اللہ علیہ السلام کو مانا جائے گا مجھے یاد آئے کہ مکہ کی زندگی لیجئے تو انکار کرنے والا مشرق بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا حکم مان رہا ہے صادق اور امین کہنے پر مجبور ہے اور یہاں آ جائیں تو ابھی یہود نے تو مانا ہی نہیں نا اکہ دکہ مثالیں تو الگ بات ہیں دشمن بھی بن جائیں گے آگے چل کر مگر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے اور حکم ماننے پر مجبور ہیں یعنی جب بیت اللہ میں حجرِ اسوط نصب کرنے کا معاملہ ہو تو سارے کفار سارے مشرقین کہیں کہ ان کو حکم بنا لیتے ہیں جو فیصلہ ہی کریں گے وہ مان لیں گے اور یہاں بھی معایدے میں تہارہ کہ حکم یہی ہوں گے چنانچہ ہوا ایسا کہ یہود اور مسلمان کا یہ کیس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تھا اور اس میں فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ نے یہودی ایک حق میں دیا فیصلہ بلکل تو حکم وہ ہے جو انصاف کے تقاضے پورے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا منصف کون ہو سکتا ہے ایک سوال لکسہ پیدا ہوتا ہے اب میں سوال مشرقین حکم مان رہے ہیں پینتیس برس کیوں میں آغاز وحی سے قبل ایک کردار کتنا ہمتا یہود جو کہ دشمن نمبر ایک ہیں اسلام کے قرآن کہتا ہے سورہ مائد آئیت نمبر ایٹی ٹو میں وہ بھی حکم مان رہے ہیں ہم مانتے ہیں جبکہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام معاملات میں حکم نہ بنالو سورہ نیس آیت نمبر سکسی فائف ہے فلا وربی کا لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم ثم لا يجیدو فی آنفسیم حرجم مما قضیتا ویسلمو تسلیماتین باتیں ایک منٹ ناظرین ایک وقفہ لیجئے میں اس آیت کو دورانے کے لیے درخواست کروں گا پھر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ منصف قرار پائیں گے حکم قرار پائیں گے یعنی جو متنازم معاملات ہوں گے اس میں یہود و یہود و نصارہ کے درمیان یہود کے درمیان و مسلمانوں کے درمیان جو معاملات ہوں گے تنازے ہوں گے جھگڑے ہوں گے آپ جو فیصلہ دیں گے وہ قابل قبول ہوگا اور یہ بات ہو رہی کی تھی کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ قرآن نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے حوالے سے انہیں اپنا حکم نہ بنا لیں جو وہ دے دیں وہ لے لیں جس سے منع کر دیں اس سے رک جائیں سورہ نیسا کی آیت مبارکہ شوجہ صاحب نے پڑھی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آیت پوری آپ کو سنا کے اس کا ترجمہ کیا جا جی بسم اللہ وہ آپ دہرہ دیجئے ذرا سورہ نیسا کی آیت 65 ہے ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہ ہوں گے قسم کھانا خدا قسم کھانا آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم منصف فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں نمبر دو جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں چونچ رہا تو بات کی بات ہے اور پورے طور پر تسلیم کریں قبول کریں جھکا دیں آپ کے حکم کے سامنے جب تک یہ نہ کریں آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہوسکتے اب غور کیجئے وہ یہودی ہو کر حکم مان رہا ہے وہ مشرق ہو کر حکم مان رہا ہے اور آج ہمارے ہم وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے انکار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور جو حدیث موجود ہیں اگر ان کا اقرار بھی کرتے ہیں تو ان پر عمل کرنے کو نہیں تیکر میں اسی پر آ رہا ہوں ایک تو وہ طبقہ ہے جو قرآن کہتا قرآن کافی سنت کی ضرورت نہیں ایک تو وہ لوگ پھر ایک وہ طبقہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا جب حکم بیان ہو تو مذاق نوڑا دے اور بھائی اس بات کا حکم تا اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو اللہ کے رسول نے منع فرمائی ہے اب آپ حدیث سنیے اور ذرا معاشرے میں غور کیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں تو آپ منع ہی تو کر رہے ہیں لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور جب یہ سمجھایا جائے کہ یہ عورتوں نے کیوں مردوں کی حلیہ اختیار کر رکھے ارے جاؤں میاں جاؤں اپنے کام سے کام رکھو تو یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت مسلمان استغفراللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سود سے منع فرمایا قرآن تو کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لے تیار ہو جاؤ اور حدیث میں آتا ہے چھوڑ دو سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں کم سے کم حصہ یہ ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے استغفراللہ ناظرین غور کیجئے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ستر حصے سود کے گناہ کہ منع کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اور فرمایا کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور آج مسلمان کہتا ہے اس کے بغیر کام کیسے چلے گا ہمارا جا کے پوچھتا ہے یہ والی اسکیم میں لے رہا ہوں منیجر صاحب بینک منیجر صاحب بتائیے کہ اس میں مجھے پروفٹ کتنا ملے گا اللہ اکبر کبیرہ تو کیا آج ہم حکم مانتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو جو ان کے ڈیسائیڈ فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہیں کیا ان کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کیا ہوا ہے ذرا ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے ناظرین مہتم اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی ایک مدینہ جو ہے دار الحکومت قرار پایا غالب حکمرانی مسلمانوں کی رہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حکم قرار پائے اور امن کے دائرے جو ہیں ان کا تشکیل دے دیئے گیا ان کا تعیون کر دیا گیا اب یہ امن کے دائرے بڑھنے کی باری ہے کہ یہ اب مدینہ سے باہر کی طرف پر نکلیں گے یہ تعلقات مدینہ کی حد تک تھے اب مدینہ کی سردوں تک جائیں گے اور سردوں سے پھر آگے تک بھی معاملات جائیں گے اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ پھر آگے کا مرحلہ ہے اس پر ہم انشاءاللہ گفتو کریں گے اگلے پروگرام میں اب چونکہ آج میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل پیک پر آتی ہوں جب موڈ بنتا ہے کسی معاملے پر گفتو کرنے کا تو وقت ختم ہو جاتا ہے اور وقت ہمیشہ ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے بس یہ سوچنے کا بات ہے کہ کل یہ سارا وقت ختم ہو جائے گا اور جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں جا کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت دے دے لوٹ کے وہ کر کے آئیں گے جو تُو کہہ رہا ہے پھر وقت نہیں ملے گا اگلے پروگرام کے تک کے لئے اپنے مزمان ڈاکٹر محمود غزنے میں شجوہ دین شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد